بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اخریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان سے آپ فلسطین کس طرح جا سکتے ہیں اور فلسطین کا جو ویزا ہے وہ کس طرح آپ لے سکتے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے نئے ہیں چینل ٹیچ ویزا کی اوپر تو آپ اسے سسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ نے دوسرا چینل ٹیچ ویزا پنجابی کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کا بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا جائے گا سپیشلی وہ لوگ اس چینل کو ویزٹ ضرور کریں جن لوگوں نے اٹلی کا سیزنل یا پھر نان سیزنل ویزا آپ لائی کیا ہے نولا اوستہ نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں تو پلیز وہ لوگ اس چینل ٹیچ ویزا پنجابی کو ایک بار ویزٹ ضرور کریں جی تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اوپر اس وقت کیا حالات ہیں اسرائیل کس طرح ظلم کر رہا ہے اسرائیل کی سٹیدن کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں فلسطین کے اوپر تو کافی زیادہ پاکستانی یہ پوچھ رہے تھے اور میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا کہ اگر کوئی بندہ پاکستان سے فلسطین جانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح جا سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر آپ اسرائیل نہیں جا سکتے اگر آپ جائیں گے تو آپ مسلم ہیں تو وہ آپ تو بالکل نہیں جا سکتے لیکن اگر آپ یہودی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کی پرمیشن لے کر اسرائیل جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر جانے کے بعد بھی کافی زیادہ جو سیکیورٹی ہے اور جو امیگریشن ہے اس کو کلیر کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے پاکستانی سیڈیزن کے لیے تو اس کے دو طریقے ہیں جانے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ اسرائیل جائیں اسرائیل سے آپ فلسطین چلے جائیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ فلسطین جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے ایک حصہ ہے ویسٹ بینک کا جسے فلسطین کہا جاتا ہے اور ایک حصہ ہے فلسطین کا جسے غازہ کہا جاتا ہے یہ دو فلسطین کی ایک اوورسیز ٹیٹری ہیں جس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش ہے بلکل اسی طرح ہی ہیں لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش ایک علیدہ علیدہ کنٹری ہیں لیکن یہ دونوں ایک ہی کنٹری ہیں لیکن ان کی جو لوکیشن ہے وہ الگ الگ واقعہ آپ میں آپ کے اوپر دیکھیں گے تو جو غازہ ہے وہ سمندری حدود اور جو دوسری طرف لیبیا کے ساتھ اپنے بارڈر شیر کرتا ہے اور جو ویسٹ بینک ہے وہ جارڈن اور سیریا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے بارڈر شیر کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ اگر فلسطین جانا چاہتے ہیں تو پہلا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی گورنمنٹ سے پرمیشن لیں اور اسرائیل جائیں جو کہ کافی زیادہ ڈیفکلٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی کیونکہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ہی لکھا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ آپ دنیا کے تمام کنٹری میں اس پاسپورٹ کے اوپر افیزٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ اسرائیل نہیں جا سکتے دوسرا طریقہ کا یہ ہے جو کہ میں نے کافی زیادہ انفرمیشن لینے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسرائیل جانے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے جائیں لیبیا یا آپ کسی بھی کنٹری سے آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے آپ لیبیا جائیں اور پھر آگے آپ لیبیا سے اسرائیل آسانی سے جا سکتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ آپ پاکستان سے جائیں گے لیبیا لیبیا سے پھر آپ لیبیا اسرائیل بارڈر کے اوپر جائیں گے اور وہاں پر آپ اپلیکیشن دیں گے کہ میں اسرائیل کو وزر کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان سے آیا ہوں پاکستان سے اسرائیل کا ویزا نہیں ملتا تو پلیز مجھے وزر کرنے کی اجازت دی جائے تو کافی حد تک چانس ہوتا ہے چانس ہی چانس ہے کہ آپ کو انٹری دے دی جاتی ہے اس کی ریکوارمنٹ بسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے اور آپ کے جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ رکھ لیے جاتی ہیں اور آپ کو اسرائیل میں انٹری دے دی جاتی ہے اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو انٹری دی جاتی ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے ایک اسرائیل کا بندہ آپ کے ساتھ رکھا جاتا ہے دوسرے نمبر پر آپ کے بازو کے اوپر ایک چپ لگائی جاتی ہے جس سے آپ کی لوکیشن انہیں معلوم رہتی ہے کہ آپ اسرائیل کے کس کس علاقے سے ہو کر دوبارہ واپس آئیں یہ جو ویزا ہوتا ہے بسیکلی ویزا نہیں ہوتا آپ کو ویزا فری انٹری دی جاتی ہے یہ پندرہ دن تک ہوتی ہے پندرہ دن تک آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں جب آپ واپس آئیں گے لیبیا تو بارڈر کے اوپر آپ کے تمام ڈاکومنٹس اور جو چپ ہے وہ ادار لی جائے گی آپ کے ڈاکومنٹس آپ کو دے دیے جائیں گے آپ دوٹ ویزا اسرائیل ویزٹ کر سکتے ہیں آپ فلسطین جا سکتے ہیں غازہ جانا کافی زیادہ مشکل ہے اسرائیل سے اگر آپ لیبیا سے غازہ جانا چاہیں تو آئی تینک آپ جا سکتے ہیں لیکن وہاں سے بھی کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ جو غازہ کا علاقہ ہے وہ تو بسیکلی ان کو ٹیررس کہا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ان سے نہ تو لیبیا سے آپ غازہ جا سکتے ہیں کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو اسرائیل سے تو غازہ بلکل ہی نہیں جا سکتے ٹوٹلی بلاک کیا ہوا ہے اسرائیل میں غازہ کو جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس انفرمیشن سے فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ اسرائیل جانا چاہتا ہے تو ان طریقوں کو فالو کار کی اسرائیل جا سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیشن پساندہ یہ انفرمیشن پساندہ یہ ہے تو پلیز آگے شیر ضرور کیجئے نئے ہیں چینل ٹیچ ویسا کے اوپر تو اسے سسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ہلیڈیو میں پساندہ